ہمارے پاس سٹوڈنٹ بھی زیادہ آج جی لاسٹ ٹائم ہم نے جو ڈیزائن بنایا تھا ایک فل فلج ویب سیٹ بنائی تھی مایکرو سافٹ کے پیٹرن کی اس میں ایک چیز رہ گئی تھی جس کو میں نے یہاں پہ ایک ساتھ تو ڈسکس کر لیا آپ کے ساتھ لاسٹ کلاس میں ڈسکس کرنا تھا بٹن فورچنیٹلی دیو وز نوٹ اناک سٹوڈنٹ سٹوڈنٹس تو میں دکھا دیتا ہوں یہ کچھ اس طرح کی ویب سیٹ ہم نے بنائی تھی اور اس ویب سیٹ میں یہاں پہ یہ دیکھیں یہ صرف امیج تھا آج یہ انہوں نے یہ کیروزل ڈال دی ہے اس کو کیروزل کہتے ہیں یا سلائیڈر کہہ لیں یہ پکچرز یا امیجز چینج ہو رہے ہیں ابھی ہم اس کیروزل کو بھی دیکھتے ہیں تھوڑی دیر میں لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس امیج کو بھی دیکھیں یہ والا جو امیج آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے یہاں سے لے کے یہاں تک یہ امیج اور اگر آپ اس کے امیج جو ہم نے لازٹ ام ہیڈر میں بنایا تھا اس کو بھی اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ یہ جو ٹیکس آ رہا ہے اس کے اندر یہ اس امیج کے اوپر آ رہا ہے یعنی یہاں ایک نیا کانسپ لیئرنگ کا انٹریڈیوز کرنے لگو لیئرنگ کا مطلب یہ ہے کہ ایک لیئر کے اوپر کسی دوسری چیز کا اپیر ہونا یا آنا کیسے آئے گا اب بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے جس طرح لازٹ ٹیم ہم نے کیا تھا اور کسی نے سوال بھی نہیں کیا تھا اور میں نے اس کا جواب بھی نہیں دیا تھا جانبوج کا کہ یہ جو ٹیکسٹ ہے یہ اس امیج کا حصہ نہیں ہے بظاہر یہ دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ یہ ٹیکسٹ امیج کو ڈیزائن ہی ایسے کیا گیا کہ ٹیکسٹ یہاں لکھ کے لائے گیا لیکن یہ ایسا نہیں ہے ایسا کیوں نہیں ہے یا میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ دیکھیں اگر یہ ٹیکسٹ امیج کا پارٹ ہوتا تو یہ اس طرح سے لنک اس کے اوپر نہ ہوتا یعنی انکر ٹیگ ہے اس پہ میں کلک کروں گا تو یہ کسی اگلے پیج پہ جائے گا اسی طرح اس پہ میں کلک کروں گا تو یہ کسی اور پیج پہ جائے گا اس پہ کلک کروں گا تو کسی اور پیج پہ جائے گا اور اسی طرح اگر میں اس پہ کلک کروں گا کسی اور پیج پہ جائے گا اور یہاں پہ آئیں کہ ہم نے image الگ لگانا ہے اور اس image کے اوپر یہ جو ہمارا text ہے یہ الگ لگانا ہے تو اس کے لئے css کی تین properties استعمال ہوتی ہیں اور وہ css کی جو تین properties ہیں تین تو نہیں خیر تین سے زیادہ ہیں لیکن وہ تین basics ہیں ان کے اوپر کچھ مزید properties جو ہیں وہ different کر رہیں گے تو سب سے primary property جو ہم نے پڑھنی ہے that is position css کی جس طرح normally display flex display inline display block اور width height یہ ساری properties ہیں اس طرح position کی properties ہیں اور position کی properties کی values یہ ہو سکتی ہیں یا تو position fix ہو سکتی ہے یا پھر آپ کی position ہو سکتی ہے relative یہ میں ابھی demonstrate کروں گا تو آپ کو بڑا مزہ آئے گا یہ پڑھنے میں بڑی interesting چیز ہے پھر میں position کی value کو absolute کرتا ہوں تو ہم basically position کی یہ تین values بڑھیں گے باقی بھی کچھ ہیں sticky ہیں یا اور بھی دو ہیں تو ہم یہ تین properties پڑھیں گے position کی اور ان کا effect دیکھیں گے کس کام کے لیے یہ this kind of effect achieve کرنے کے لیے layering کا effect یعنی ایک image ہے اس کے اوپر کوئی نیا text ہے یا کوئی نیا html element ہے یا ایک ڈیو ہے اس کے اندر کوئی دوسری ڈیو ہے and something like that اور that's it for now میں اس کے علاوہ اور بھی ڈیمو دوں گا جب ساتھ ساتھ سکتے ہیں ابھی میں simply ایک نیا جو ہم existing بنا چکے ہیں اس کے ساتھ کچھ نہیں کروں گا میں ایک نیا project بناوں گا اور اس کے ساتھ صرف positional کی property کو demonstrate کروں گا اور میں اس کو یہاں پہ ویو سٹوڈیو کوڈ کے ساتھ اوپن کرتا ہوں اپر اوپننگ اٹ as usual جو میں traditionally کرتا چلایا ہوں right from the very first class تین folders بنانے ہیں ایک فائل بنانی so i need to have css folder then i need to have js folder then i need to have an image folder اور then ایک نئی فائل بنانی ہے جس کو میں نے index dot html کہنا html کا basic structure as usual آپ کو پتا ہے ہمیں لازمان چاہیے ہوتا ہے تو میں نے یہاں لکھا html جو چیزیں نہیں required میں فیلحال ان کو delete کر دیتا ہوں میں نے explain نہیں کیمی آپ کے وقت اور میں اس کو title دے دیتا ہوں گی position because we are going to discuss position recording is on اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ body کے اندر میں ایک div بناتا ہوں اسی طرح کی جو last time میں نے header بنایا تھا اس سے بھی پہلے ایک container بنا لیتے ہیں اور start me css file i hope یہ کسی کو مسئلہ نہیں ہوگا یہ ساری چیزیں میں بار بار کرتا چلائے ہوں اس لیے میں جلدی جلدی دکھا دوں جو مطلب کی چیز ہوگی وہاں سے میں explanation شروع کر دوں گا سو میں نے یہاں پہ ایک container بنایا اور container کو میں نے width دے دی 11 10 seven 70 pixels اور then میں نے اسے یہاں پہ marjin دے دیا zero pixels and auto to make it in the center and دین ہم نے یہاں پہ ایک کوئی بھی پیرنٹ بنایا جس کے اندر ہم نے بیسکل یہ وہ ایمیج رکھنا ہے جو ایمیج میں چاہیے تو یہاں پہ اس کو میں نام دے دوں گا جی فر ایکزمپل ہیڈر ریپ یا ہیڈر ریپ پر اس کے اندر میں نے رکھنا ہے کنٹینر اور کنٹینر کے اندر میں نے رکھنا ہے ایک ایمیج اور وہ ایمیج میں کہاں سے لاؤں گا میں کہیں سے ایمیج دیکھ لیتا ہوں اور ایمیج بھی مجھے چاہیے ہوگا فل ویٹ کا سو لیٹس ہیو سن پین ایمیج سن بیت یہاں سے کنیسے اٹھا لیتا بھی مجھے چواہیے ہیں جو میں نے یہ ایمیج کافی کر لیا سلائٹ کا اور اب میں اس ایمیج کو یہاں پہ جھاکے لگا دی اور اس کو یہاں اپن کر لیتا ہوں براوزر میں ایمیج بہت بڑا تھا نائنٹین ٹونٹی اور میری سکرین ڈیزولیشن نائنٹین ٹونٹی ہے نہیں اس لیے یہ سکرولنگ آ رہی ہے میں اس کے لیے اس کا سلوشن بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں یہاں پہ جا کے یہ بولوں گے ہیڈر ریپر ہیڈر ریپر کے اندر جو ایمیج ہے میں نے اس کو دی ویٹ وان ہنڈڈ پرسٹ ٹھیک ابھی تک اس میں سکرولنگ پہتم ملتی ہے اور میں بردھ اللہ تک بے کیزئے اور۔ اس کے لیے تک آؤ تو پچٹ ہے اپس میں لنک نہیں کیائے باہر ایک اور ٹاپ سٹرپ بنانی ہے اس کا پرپس بتاؤں گا اس ٹاپ سٹرپ کو میں نے کوئی ہائٹ اور ویٹ بھی دے دی میسال کے طور پہ یہاں ہاں گیا اور میں نے اسے دی ہیڈڈی ایک ویٹ 100% ہائٹ 50 پکسل اور بی جی سی بلیک دے دو ہے تک ہوتے ہوتے ہیں نو اس کو منصیب نہیں کیا کنٹرول ایس کریں گے تو یہ آئے ایلے ہیں اچھا تاپ سکرپ کنٹینر سے باہر آ رہی ہے آپ اس کو بھی پکڑیں دوبارہ یہاں لکھ دیں کنٹینر دوبارہ اس کے اندر ڈال دے یہ تو تقریبا میں انہوں سے قسم کا structure بنا لیا جو آپ کو پہلے بتا چکا ہوں اب میں target کرنے لگا ہوں اس لیرنگ کو جس کی میں بات کر رہا تھا کہ ہمارے پاس یہ جو text ہے it is coming in the center or in the middle of the image یعنی یہ top bottom سے تقریبا center میں یہ آپ دیکھیں یہاں top سے ادھر ہے اور اس کے bottom سے بھی دیکھ رہی ہیں اس کے تقریبا middle میں یہ text ہا رہے ہیں ٹھیک ہے جی so how would I be doing that سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بیٹا جب آپ کرنا چاہیں کسی بھی element کے اوپر یعنی ایک element کے اوپر کو دوسرا element place کرنا چاہیں تو اب یہ جو element ہے یہ ایک heading ہے پھر ایک paragraph ہے پھر ایک button ہے یا anchor text ہے تو یہ تین چیزیں ہیں میں پہلے صرف ایک بلکہ پہلے میں نے simple div بنا کے اسے center میں place کر دیتا ہوں پھر آپ کو سمجھ سری آئے گی تو میں نے یہاں پہ ایک div بنائی اور اس div کو میں نے class دی دی overlay overlay کا مطلب یہ کوئی convention نہیں ہے جس میں نے خود سے نام دے دی ہے کیونکہ اس کے اوپر آرہا ہے image کے اوپر آئے گا تو میں نے اسے overlay دی دی پھر میں نے اس overlay کو یہاں پہ جا کے کچھ basic سے starting دی دی width میں نے اسے کہا جی اور وہ نئی چیز یہ ہے اب مجھے یہ جو ریڈ کلر کی ڈیو ہے یہ اس image کے نیچے آ رہی ہے اور technically یہیں پہ آنی چاہیے ابھی تک جتنا content ہم نے پڑا یا جتنا کام ہم نے پڑا وہ ہر نیا element جو block level ہو وہ اوپر والے element سے نیچے آتا ہے یعنی elements are placed on top of each other by default جتنے بھی block level element تو یہ red color کی ڈیو کا normal behavior ہے image کے بعد یہ سے آنا چاہیے لیکن مجھے یہ red color کی ڈیو یہاں چاہیے اس center میں image کے center میں تو یہاں position کی property بٹا apply کریں گے اور position کی property کیسے apply کریں گے اب ذرا ایک چیز دیکھئے گا یہ جو ایک image ہے اور ایک جو red color کی ڈیو ہے یہ دونوں جو selected ہیں یہ دونوں کا parent ایک ہی ہے اور ایک ہی ہونا چاہیے جن دو ڈیوز کو ایک دوسرے کے اوپر نیچے لانا چاہتے ہیں لیرنگ کرنا چاہتے ہیں ان دونوں کو ایک parent میں رکھیں بے شک نوٹ کر لیں یہ باتیں یہ point number one ہے یعنی positioning کرنے کے لیے جن دو elements کو آپ on top of each other لانا چاہتے ہیں ان دونوں کو same parents میں رکھیں اب دیکھئے گا یہ جو دو آپ کو نظر آ رہی ہیں red color کی ڈیو اور image یہ ایک common parent میں اور وہ یہاں دیکھیں کہ یہ overlay اور یہ image یہ دونوں کس parent کے اندر ہیں اس container کے parent کے اندر ہیں یعنی container کے اندر ہیں تو ان کا parent جو ہے وہ same ہے تو پہلا point نوٹ کر لیا آپ نے second point یہ ہے کہ جو ان کا parent ہے which is this container اس کے جا کے اچھا یہاں بھی دو باتیں پہلے ذرا اس سے بھی ذرا simple کر لیں اس red div کو صرف position کی property سمجھ لیں پھر میں parent child کے relation کرنے جاتا ہوں اس red والی div کو میں simply یہاں ایک position کی property دے دیتا ہوں اور وہ position کی property ہے fixed ٹھیک ہے simple xdss کی property بھی میں نے position fixed تو یہاں جب میں اس page کو refresh کروں گا تو اب اس نے کوئی اس پہ as such effect نہیں کیا بہت زیادہ دفعہ ایسا ہوگا کہ جب آپ position کی property دیں گے تو یہ جس element کو position کی property دیں گے ہو سکتا ہے وہ element browser کی viewport سے غائب ہو جائیں یعنی وہ آپ کو browser میں دیکھے ہی نہ ٹھیک ہے جی اس کی وجہ یہ ہوتی ہے نارمالی اگر نہ دیکھیں یہ نارمالی تب ہوگا جب آپ کا ویبسائٹ کا design تھوڑا سا complex ہو جائے گا یا تھوڑا سا زیادہ tricky ہوگا تو اگر یہ نہ دیکھیں تو آپ نے اس بارے میں بھی tension نہیں لینی کیونکہ جب بھی ہم کسی element کو position دیتے ہیں تو float کی طرح وہ element بھی document کے flow سے out ہو جاتا ہے ایک منٹ hold کیجئے گا یہ charging لگانی ہے extension لگی نہیں زیادہ please thank you so اب position fix دینے کے بعد میں نے ایک اور property بھی ہے جی top zero اب آپ دیکھیں ایک بڑا abnormal قسم کا behavior ہو گیا کہ جب بھی پوزیشن میں فکس دیتا ہوں تو یہ ٹاپ زیرو کیا ہے یہ تو میں نے ڈسکس نہیں کیا تو یہ بات یاد رکھیں کہ جب ہم کسی بھی ایلیمنٹ کو پوزیشن کی پراپٹی دیتے ہیں آگے ویلیو کچھ بھی دیں چاہے فکس دیں چاہے ریلیٹیو دیں چاہے ایبسیلوٹ دیں میں نے تینی ویلیوز ڈسکس کی جب بھی کسی ایلیمنٹ کو پوزیشن کی پراپٹی دیتے ہیں تو اس ایلیمنٹ کے لیے چار مزید پراپٹیز ایکٹیو ہو جاتی ہیں یعنی چار مزید پراپٹیز آپ اس ایلیمنٹ کو دے سکتے ہیں جو نارمل حالات میں نہیں دے سکتے آپ تو پوزیشن کی پراپٹی اپنے ساتھ چار پراپٹیز لاتی ہیں یہ بے شک لکھ لیں بٹا میں بار بار اس لئے کروں لکھ لیں کہ یہ ایمپورٹن چیزیں ہیں یہ بہت زیادہ یوز ہوتی ہیں ایڈوانس ڈیزائنز میں سپیشلی اور اب بیسک سے نکل چکی ہیں اب ایڈوانس کی طرف جا دیں تو پوزیشن اپنے ساتھ چار مزید پراپٹیز لاتی ہے پانچ چار میں کھڑی ایک ٹاپ کی ایک بوٹم کی ایک لیفٹ کی ایک رائٹ کی اور ایک زی انڈیکس کی یہ ٹوٹل پانچ پراپٹیز ہیں جو کہ پوزیشن جس ایلیمنٹ کو پوزیشن دی جاتی ہے یہ صرف اس کے ساتھ کام کر دی ہیں اس کے علاوہ کسی کے ساتھ نہیں کام کر دی یہاں یہ بات منشن کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ مارجن ٹاپ الگ چیز ہے مارجن بوٹم مارجن رائٹ مارجن لیفٹ اور جو پیڈنگ ٹاپ پیڈنگ رائٹ پیڈنگ لیفٹ اور پیڈنگ بوٹم ہیں وہ بھی الگ چیز ہیں یہ ٹاپ بوٹم لیفٹ رائٹ یہ الگ سے انڈیپنڈنٹ پراپٹیز ہیں اور یہ صرف اور صرف پوزیشن اپنے ساتھ آتا ہے اینیوک جب میں نے اس کو پوزیشن فکس دی تو اس کے دو پوزیشن فکس دینے کا مطلب اس کے بعد پوزیشن فکس دے کہ آپ اسے براوزر کی ویو پورٹ میں کہیں بھی گھوما سکتے ہیں اچھا پوزیشن کا مطلب صرف یہ ہے کہ ہم اس الیمنٹ کو اپنی مرضی کی جگہ پہ پوزیشن کرنا چاہتے ہیں تو جب ہم پوزیشن فکس دیتے ہیں تو جس الیمنٹ کو پوزیشن فکس ملتی ہے وہ اپنے آپ کو ریلیٹیو ٹو دا ویو پورٹ پوزیشن کرتا ہے ریلیٹیو ٹو دا ویو پورٹ پوزیشن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب میں نے ٹاپ دیا تو اس نے کس کا ٹاپ سمجھا ویو پورٹ کا ٹاپ سمجھا اب اگر میں اسے یہاں پہ لیفٹ دے دوں تو یہ کس کا لیفٹ سمجھے گا یعنی اپنے پیرنٹ کا لیفٹ نہیں سمجھے گا بلکہ یہ براؤزر کی ویو پورٹ کا لیفٹ سمجھے گا تو میں نے کہا لیفٹ زیرو کر دو یہ اس کی پوزیشن سپیسیفائی کر دو میں نے کہا ٹاپ زیرو کر دو وہ اس کو ٹاپ پہ لے گیا ٹاپ زیرو کا مطلب براؤزر کی ویو پورٹ سے زیرو سپیسنگ بلکل ایج کے ساتھ جوڑ دو میں نے اسے لیفٹ زیرو کیا تو اس نے کیا کیا ایکسٹریم لیفٹ پہ اس نے کر دیا اچھا میں نے لیفٹ کے بجائے یہاں پہ رائٹ کر دیا یہ ٹاپ ہی چھوڑا ٹاپ زیرو رائٹ زیرو اس نے کیا کیا یہ ادھر لے گیا اس پوزیشن کو اگر میں نے اسے ٹاپ کی جگہ بوٹم رائٹ کروں تو میں سمپلی یہاں پہ بوٹم زیرو کر دوں تو یہ رائٹ بوٹم پہ لے گیا بکوز بوٹم زیرو رائٹ زیرو کا مطلب بوٹم زیرو اور رائٹ زیرو ادھر بنتا ہے اور یہ ویو پورٹ کا کنسیڈٹ کرو میں بوٹم زیرو لیفٹ زیرو کروں تو یہ مجھے بوٹم بھی زیرو پہ اور لیفٹ بھی زیرو پہ یہاں تک سمجھ آگئے یہ جی پوزیشن فکسٹ کی پراپرٹی اور اس کا بیہیویر میری آواز آ رہی ہے مجھے جواب دیں گے بچی کے میسیج ہی میری آواز کٹ رہی ہے تو یہاں میرے سگنل کی سرنگ تو بوٹش ہو رہی ہے بیٹا آپ کھوڑا سا سگنلز چیک کریں میں نے آپ کی ضرورت یہ سر آپ کی بار سہی نہیں آرہی سہی نہیں آرہی اور کوئی اور کوئی بیٹا بول دو کجھ سر آگئے سمجھ باقی لوگ کیوں خواموش کر رہے ہیں کہ وہ روزہ تو نہیں لگا وہ آپ کو اپنے لیکچر چلا کے کہیں سونے کے لیے چلے گئے ہیں آمی وقت ندی شہر دنش آپ نے ایک خواما بے آدنان سلیمان نادیہ افضل میری آواز بلکل بھی نہیں آگئی ہاں جی آپ میں سے کوئی بولے اچھا میں بیٹا یہ ٹھیک ہے بیٹا یہ کلیر کر دیتا ہوں مجھے یہ سارے بول کے تو بتائیں نا تاکہ کسی کو سمجھ آ بھی رہی یہ نہیں آ رہی میں بولے جا رہا ہوں بولے جا رہا ہوں لوگ جوابی نہیں دے رہے ٹھیک ہے جی عدنان سلیمان بولے یا سر سر آپ کی واس پڑی کٹتی ہے میری طرف تو everything is okay چل خوف سوئی اب ٹھیک ہو جائے گی ٹھیک ہے بیٹا آواز ٹسٹ ساؤنڈ ٹسٹ ٹھیک نظر آ رہا ہے کوئی ایشو نہیں ہونے چاہیے انیو میں ایک دفعہ بچی نے کہا یہ ریپیٹ کر دو تو یہاں پہ میں آپ کو ریپیٹ کر کے بتاتا ہوں بیٹا یہ میں نے پوزیشن کی ساری پروپٹیز کو ہٹا دیا اور یہاں نارمل جو میں نے ڈیو پلیس کی تو وہ ڈیو یہاں پہ آگئی اب یہ تو نارمل ڈیوز کا ڈیفالٹ بیہیویر رکھے جب بھی ہم کوئی نئی ڈیوز بناتے ہیں وہ اوپر والی ڈیوز سے نیچے آ جاتی ہے سیکوینس میں آتی ہیں انٹاپ اکیٹ ادھر آتی ہیں اب میں یہ جا رہا ہوں اچھا چاہ کیا رہا ہوں یہ بھی دیکھنے زیادہ اچھی طرح سمجھ آ جائے گا آپ نے فیس بک کا رائٹ سائٹ پہ چیٹ وینڈو یا چیٹ باکس دیکھا ہوگا لوگوں نے بہت سارا یوز بھی کیا ہوگا تو اوپن ہونے دن زیادہ کلیر رہے جائے گا اوکے یہاں پہ اگر میں یہ دیکھوں میں کسی بھی یوزر پہ کلک کروں بل فرز تو ایک چیٹ باکس اپیر ہو جائے گا یہ اب آپ دیکھیں میں فیس بک کو سکرول کر رہا ہوں اپ اینڈ ڈاؤن کر رہا ہوں یہ چیٹ باکس یہاں سٹک ہوا ہے یہاں سے ہیل بھی نہیں رہا اپنی جگہ سے اور اسی طرح صرف یہ چیٹ باکس ہی نہیں اگر میں اس کو بھی ہٹا دوں تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ رائٹ سائیڈ والی پوری سٹریپ اوپر سے نیچے تک یہ موو نہیں کر رہی لیفٹ سائیڈ والی پوری سٹریپ اوپر سے نیچے تک موو نہیں کر رہی حالانکہ صرف یہ بیچ والا ایریا موو کر رہا ہے ایک چیز اور دوسری چیز آپ اس کا بھی ہیویئر نوٹ کر لیں یہ والا بھی ہیویئر ہے کہ آپ یہ چیٹ باکس بلکل سٹک کا ایک خاص پوزیشن تو یہ جو سٹک ہونے والا بھی ہیویئر ہے براوزر کے کسی ایک خاص حصے میں جا رائٹ پہ یا ٹاپ پہ یا لیفٹ پہ یا باٹم پہ اور اوپر بھی دیکھیں یہ ڈیو یہ بھی موو نہیں کر رہی باقی جیزیں سکرول کریں تو یہ جتنے بیہیوئرز میں نے بتایا ہے بیٹا یہ پوزیشن فکس سے اچھی ہوتے ہیں کہ آپ کسی ایک چیز کو سٹک کر دو فکس کر دو اور وہ تاکہ وہاں سے موو نہ کرے اب ذرا دیکھیں میں اس ریڈ کلر کی ڈیو کے ساتھ یہ کام کرنے والا ہوں ٹھیک ہے میں نے یہ ریڈ کلر کی ڈیو بنا لی یہ اپنی نارمل پوزیشن پہ ہے اب میں اس ڈیو کو سمپلی ایک پروپٹی دیتا ہوں and that is پوزیشن فکس اب جب میں نے پوزیشن فکس دی پیج کو ریفرش کیا تو کچھ نہیں ہوا نارملی اپنی جگہ پہ لیکن اس پوزیشن فکس نے اس ڈیو کے ساتھ ایک خاص بیہیوئر ایڈ کر دیا اور پوزیشن فکس دینے کی وجہ سے اس نے پانچ مزید پروپٹیز کو انیبل کر دیا کیوں پروپٹیز آپ غیر پوزیشن دیئے استعمال نہیں کر سکتے صرف اسی ایلیمنٹ کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں جس کو آپ پوزیشن دیتے ہیں ٹھیک ہے جی تو میں نے یہ پوزیشن دے دی اور پھر مجھے یہ پروپٹیز انیبل ہوگی اب میں اس ریڈ ڈیو کو ادھر لانا چاہتا ہوں یہ والی جگہ کونسی بنتی ہے رائٹ بوٹم پہ اگر میں ٹاپ پہ لے جانا چاہوں تو میں ٹاپ اچھا میں پہلے اسے وہی پروپٹی ریپیٹ کرتا ہوں میں سمپلی اس کو میں نے کر دیا جی لیفٹ زیرو جب میں نے لیفٹ زیرو کر دیا تو یہ والا یہ جو ریڈ ڈیو تھا یہ اٹھ کے ڈاکیمنٹ فلو سے باہر آگیا یہ بھی یاد رکھے گا کہ جب بھی میں کسی ایلیمنٹ کو پوزیشن کی پروپٹیز دیتا ہوں وہ نارمل ڈاکیمنٹ فلو میں نہیں رہتا نارمل ڈاکیمنٹ فلو میں جب نہیں رہتا تو اسے ہم ٹاپ لیفٹ رائٹ بوٹم اور زی انڈیکس کی پروپٹیز سے جدر مرضی لے جا سکتے ٹھیک ہے جی تو اب جب میں نے اسے پوزیشن فکس دی اور لیفٹ زیرو دیا تو یہ اپنے آپ کو براؤزر کے مطابق ایڈجسٹ کر رہے ہیں لیفٹ زیرو کس کا براؤزر کی ویو پورٹ کا اگر میں اسے رائٹ زیرو کر دوں رائٹ زیرو کا مطلب رائٹ سے اس کی پوزیشن زیرو کر دوں یہ رائٹ پہ جا کے سٹک ہو جائے گا ٹھیک ہے اچھا میں یہاں پہ نا اس پیج پہ تھوڑی سی سکرولنگ ایڈ کرتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ کلے میں اوپر نیچے موو بھی کروں گا تو یہ اس فیس بک کی طرح یہ موو نہیں کرے گا یہ بی آر کا ٹائگ آپ کو پتہ ہے لائن بریک کلیس کمال ہو سا آپ نہیں کریں گے میں جس یہاں پہ تھوڑا سا ایکسٹر سکرولنگ ایڈ کرنے کے لیے بی آر بی آر بار میں ہٹا دوں گا یہ سکرولنگ ایڈ ہوگی ساں بریکس اب دیکھیں میں جتنا مرضی پیج سکرول اپ کر لوں یہ رائٹ سائٹ پہ دیکھ لیں سوری دوبارہ بولوگے بیٹا میں کہہ رہا تھا سی سس میں جا کے بارڈی میں اس کی وہ ہائٹ دے سکتے ہیں بیٹا دے سکتے ہیں میں یہ چیزیں ریموو کر دوں گا ابھی سوال یہ نہیں ہے ابھی سوال کچھ اور ہے اس پہ سمجھو اس پہ فوکس کرو میں نے کہا وہ دے سکتے ہیں ابھی پوائنٹ ہمارا وہ نہیں ہے پوائنٹ ابھی یہ ہے اس پہ فوکس کریں نارملی ہم ہائٹ دیتے نہیں ہیں کسی کو بھی آپ نے بھی نہیں دینی باڈی کو اگر دیتے بھی ہیں تو ٹھیک پریکٹس نہیں تو اب میں اس کو ٹاپ باٹم سکرول کر رہا ہوں تو یہ یہاں سے ہیلی نہیں رہی اس کی وجہ کیا ہے میں نے اس کو یہاں پہ کہہ دیا بھائی فکس کچھ بھی ہو جائے تم نے یہاں سے ہلنا نہیں ہے یہ اس اوورلے کو ریڈ کو اوورلے کو کہہ دی تو اب یہ اس لیے یہاں سے موو نہیں کر رہی یہی کام ہم فیس بک کی ٹاپ سٹرپ کے ساتھ جیسے ہوا ہوئے یہ والا ٹاپ سٹرپ ہے اس کے ساتھ بھی یہ ہوئے بہت کہ ہم سکرول کر رہے ہیں وہ ٹاپ سٹرپ یہاں پہ فکس ہے تو میں اگر یہ چاہوں کہ یہ بلیک بھی فکس ہو جائے تو میں اس کو بھی کیا کروں گا یہاں پہ یہ ٹاپ سٹرپ کو پکڑوں گا یہاں پہ جا کے اور اس کو بھی کر دوں گا پوزیشن فکس اور اب دیکھتا ہوں اس کا کیا نارمل بیہیوئر ہے آپ دیکھ رہے ہیں وہ پوزیشن فکس جو بلیک کلر ہے وہ بھی وہاں پہ سٹک ہوگی ٹھیک تو میں نے اسے بھی کہہ دیا ٹاپ زیرو وہ ٹاپ بلکل ٹاپ پہ چلی گی ٹھیک اور اسے میں نے لیفٹ زیرو کہہ دیا لیفٹ زیرو پہ آگئی اور میں نے ہنڈرڈ پرسنٹ پہ لے گیا تو بیسکلی یہ بیہیوئر ہے جیسے یہ فیس بک کی ٹاپ سٹرپ ہے اب یہ بلکل سٹک ہوئی ہوئی ہے ٹاپ کے ساتھ تو یہ اسی طرح یہ بھی سٹک ہوئی ہوئی ہے انی یو اب مجھے اس کے ساتھ کام کرنے پہ بیسکلی یہ والی ریڈ کے ساتھ تو میں ریڈ کو کہاں سٹک کرنا چاہتا ہوں جیسے میں نے آپ کو کہا یہ چیڑ باکس ہے یہاں پہ سٹک ہو گئی ہے رائٹ باٹم ابھی یہ جدر مرضی میں اسے سکرول کروں یہ باٹم کے ساتھ ہی ہے جبکہ میری باٹم کے ساتھ ہوں نہیں یہ رائٹ کے ساتھ ہے تو میں اسے رائٹ زیرو تو دیا ہے باٹم کا بھی زیرو دے دوں تو یہ بڑڈ موو رائٹ جبکہ میری باٹم 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 اب مجھے یہ نہیں چاہیے کہ رائٹ پہ ہو کیونکہ جیسے چیڑ باکس ہے رائٹ زیر تھوڑا سا ہٹ کے ادھر تو میں اسے پسند کچھ کیا کہہ دے دوں رائٹ سے کچھ پسند پکسل میں بیلیو دے دوں 50 پکسل یعنی رائٹ سے 50 پکسل آوے ہو جائے تو دو میں اس کو مزید ویلیو دے دیتا ہوں ہم لڑھ پکسلز تاکہ کچھ تقریبا اس کے برابر ہو جائے اور یہ بری نہ لگے کچھ مزید ہم اسے کرتے ہیں 90 پکسلز that looks exactly the way i want it to be so where is the over یہ ہی تھا میرے خواب اس کو میں نے 300 پکسلز اور ہائٹ میں نے اس کو دے دی 500 پکسلز چیٹ باکس والی شکل adopt کر لے 350 اگست would be the good size ٹھیک ہے جی اب دیکھیں میں جس باکی چیزوں کو scroll up down کر رہا ہوں لیکن یہ ہیل نہیں رہی اپنی جگہ ٹھیک ہے سو ابھی بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہوگا جو کہ آپ نہیں پوچھیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ it still is javascript part کہ یہ جو کلوز کیسے ہو رہی ہے کسی ایک بٹن پر کلک کرنے سے کھول رہی ہے یہ تو ہو ہی رہا لیکن یہ کلوز کیسے ہو رہی ہے تو یہ javascript part ہے جو کہ ہم لیٹر آن کریں گے اس کو ابھی کے لئے position کا صرف یہ کام جو ہے position fix ہے اب اگر میں میں تھوڑی دیر کے لئے یہاں تک سمجھ آ گیا پہلے ہی بتائیں میں اگلے position کی property یا position absolute یا relative ڈسکس کرنے جا رہا ہوں پہلے یہاں تک مجھے بتائیں position fix clear ہے اگر آپ اپنے اس elements پہ بھی دیکھیں تو یہ دیکھیں right side پہ کچھ نہیں ہو رہا وہ اپنی جگہ پہ fix اوپر والی top strip اپنی جگہ پہ قائم beach والا area جو ہے وہ stroll کر رہا ہے up and down this is the same behavior position fixed clear ہے جی ساروں کو clear 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 okay وہ تو تھا کہ دونوں چیزیں ماری منٹین میں position fix رہی ہے اب میں دیتا ہوں position relative اور position absolute کا concept اچھا ابھی تک دیکھیں کہ میں نے یہ کیا تھا کہ اگر میں اس کو position fix دی اور top zero دیا تو یہ کس کے top پہ جائے گا browser کے viewport پہ یہ بات یاد رکھیں گے جب بھی ہم کسی element کو position fix دیتے ہیں اور top right left bottom کی values دیتے ہیں zero یا کچھ بھی تو وہ sizing کہاں سے لینا شروع کرتا ہے viewport کے edge سے اب top zero دیا تو اس نے viewport کے edge پہ لے گئے مجھے یہ behavior نہیں چاہیے مجھے یہ چاہیے کہ جب میں position top zero دوں تو یہ جس parent کے اندر ہے اس parent کے top پہ چلا جائے یعنی یہ یہاں سے شروع ہو browser کی viewport کے top میں نہ جائے بلکہ اپنے parent کے top پہ چلا جائے اور جب میں bottom کی property دوں تو یہ یوں bottom of the browser نہ آ جائے بلکہ اپنے parent کے bottom پہ آ جائے parent کا bottom یہ بنتا ہے parent کا top یہ بنتا ہے اور اگر میں اسے right zero کی property دوں تو یہ browser کے edge پہ نہ آئے بلکہ اپنے parent کے right پہ آ جائے اور اگر left zero دوں تو یہ left browser کے left most edge پہ نہ آ جائے بلکہ اپنے parent کے left پہ آ جائے اس کام کے لیے مجھے کیا کرنا ہے اس کام کے لیے مجھے position fix نہیں چاہیے position fix won't work here in this case مجھے کیا کرنا ہے اس کام کے لیے پہلے اس کے parent کو دیکھنا ہے parent was the container تو parent کو جا کے مجھے دینی ہے position relative یعنی place this element relative to the parent which is container i repeat i want to place this element which is overlay with respect to the container and container is parent of overlay اب یہ یاد رکھ لیں یہاں پہ دیکھنے یہ container ہے اور یہ اس کا overlay overlay container کے اندر آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ آپ ایک اور کام کر سکتے ہیں اس overlay کا immediate parent header rapper بھی ہے یعنی یہ دیکھیں یہ میرا header rapper ہے اس header rapper کے اندر دونوں چیزیں آ رہی ہیں sorry container میں اگر container کو position دوں گا تو یہ بھی container ہے یہ بھی container ہے دونوں کو position مل جائے گی تو بہتر یہ ہے کہ آپ position کس کو دیں header rapper کو دیں اب header rapper کے اندر دونوں چیزیں cover ہو رہی ہیں تینوں چیزیں cover ہو رہی ہیں container بھی اس کا child ہے image بھی اس کا child ہے اور overlay بھی اس کا child ہے تو میں position relative کس کو جا کے دیتا ہوں header rapper کو so header rapper یہاں پہ ہے میں نے یہاں سے cut کیا اور header rapper اس کو میں نے دیا position relative اور پھر overlay جو کہ header rapper کے اندر ہے اس کو جا کے دوں گا position absolute اب اس کا مطلب یہ ہو جائے گا ابھی میں جب refresh کروں گا تو hopefully کچھ بھی نہیں ہوگا normally اپنی جگہ پہ because جب میں position دیتا ہوں تو اس کے بعد element کو control کرتا ہوں کس سے top کی property سے right کی property سے bottom کی property سے اور left کی property سے اب جب یہ میں نے یہ کر دیا overlay child تھا header rapper parent تھا child کو میں نے position absolute دی اور parent کو دی relative parent کو relative کا مطلب یہ ہے کہ place this child یا position this child with respect to the parent simple یہ property یاد رکھ لیں رٹا لگا لیں اس کو جو مرضی کر لیں یہ ہمیشہ ایسا behavior ہوگا جب بھی آپ دو elements کو with respect to each other position دیں گے تو parent کو relative child کو absolute جب بھی آپ ایک element کو with respect to browser's viewport position کریں گے تو simply اس کی position fix کر کے اس کو اب یہاں پہ اگر میں top دوں گا تو this should go اچھا نارملی ایک چیز اور دیکھیں گے نارملی کہ یہاں ایک تھوڑا سا abnormal behavior شو ہوا ہے اور وہ position کی وجہ سے ہوا ہے کیونکہ position document کے overflow کو آہ sorry document کے flow سے باہر ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے فیلحال اس کو ignore کر دیں بلکہ میں ignore کرنے کے وجہہ سے یہاں سے position fix ہی ختم کر دیتا ہے پھر رولائی موقع ٹھیک ہے اب دیکھیں میرا یہ جو element تھا red color کا میں نے اسے دیا position absolute اور top zero it didn't go to the top of the browser's viewport but it went to the top of its widget parent parent کون تھا header rapper اب اگر میں اسے position یعنی یہ top bottom کے بجائے ڈا 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 جو parent اور child ڈا 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 اس کو ادھر نہیں آنا چاہیے بلکہ blinkہ ڈا ڈا جس وہ ein بیٹا ٹھیک بول رہے ہو ٹھیک بول رہے جواب پورا کرو سر اس کی وجہ یہ ہے کہ ہیڈ رابر کانٹینر کے اندر نہیں ہے کانٹینر ہیڈ ریپر کے اندر ہے تو ہیڈ رابر کی ویٹ تو ہنڈڈ پرسنٹ ہوگی اب دیکھئے گا کیسے اگر میں ہیڈ رابر کو کلر دے دو تو آپ کو زیادہ سمجھ آ جائے گا بی جی سی گرین آپ دیکھ لیں یہ پوزیشن کر رہا ہے کس کے اکارڈنگ پیرنٹ کے اکارڈنگ پیرنٹ کون ہے ہیڈ ریپر تو ہیڈ ریپر کے ہی رائٹ موسٹ پہ بورڈی کے رائٹ موسٹ پہ نہیں اچھا اب اگر کچھ لوگوں کا یہ سوال ہے کہ سر پھر ہم اسے اگر یہ کرنا چاہیں کہ یہ ادھر ہی کنٹینر کے اندر یہ آئے تو پتہ آپ کیا کریں ایک کام کریں سمپل آپ کنٹینر کو اٹھا کے ہیڈ ریپر سے باہر ڈال دیں یعنی یہ کنٹینر کی کلوزنگ لیو ہے اس کو یہاں سے اٹھا کے ادھر کر دیں یہاں سے اٹھا کے ادھر کر دیں تو سمپلی اٹھ پوڈ بی لائک دائٹ اب میں نے رائٹ زیرو کیا تو اس نے اپنے پیرنٹ کے رائٹ پہ کر دیا بوٹم زیرو کیا تو پیرنٹ کے بوٹم پہ کر دیا اور اگر میں دوبارہ وہی انہی پروپٹیز کے ساتھ کھیلتا رہوں تو یہ سمپلی اور اگر میں لیفٹ کے یہاں پہ 100 پکسل کر دوں تو یہ ادھر آ جائے گا لیفٹ سے 100 پکسل ٹھیک ہے اب یہ بیک گراؤنڈ پہ جو گرین کلر ہے یہ میں نے دکھانے کے لیے دیا تھا آپ کو میں اس کو ریوو کر دیتا ہوں تو بیٹا ہمیشہ یاد رکھیں جب بھی آپ کو کہیں سمجھ نہ آ رہی ہو کہیں کنکیوزن ہو پرابلم ہو آپ فوراں جا کے بیک گراؤنڈ کلر ویٹ ہائٹ سپیسیفائی کر کے دیکھ لیا کریں کہ یاد ایسا بیہیوئیر کیوں دیکھنے کو مل رہا ہے حالانکہ ہم تو ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے اوکی جی پوزیشن ریلیٹیو اور پوزیشن ایپسیلوٹ اور پوزیشن فکسٹ فکسٹ کا تو کام بھی بلکل الگ ہے سمپل تھا کہ when you want to place your element with respect to viewport یہ بھی شک لکھ لیں یا note کر لیں جو میں بول رہا ہوں ویسے recorded form میں بھی آپ کے پاس ہو گئی کہ when you want to position any of the element with respect to the viewport of the browser یعنی extreme right of the viewport extreme left of the viewport extreme top of the viewport extreme bottom of the viewport یا in the center of the viewport یا anywhere on the viewport then you need to use position fixed with additional values of top right bottom left z index کا ابھی تک استعمال میں نے نہیں کیا اور ابھی تک کروں گا ابھی نہیں جب کروں گا جب ضرورت پڑے گی تو آپ کو سمجھ آجا تو یہاں تک سمجھ آگئی ہے جی اب z index کا دیکھ لیں ایک لائن میں یہ property میں نے z index کی value یا positive میں ہوتی ہے یا negative میں ہوتی ہے اور یہ layers کو behind یا front پہ لانے کے لیے ہو کی یعنی back یا front پہ لانے کے لیے ہو کی اس کی مثال یوں دیکھ لیں کہ میں نے یہاں پہ یہ جب z index کی property کو specify نہیں کیا تو یہ by default یہ red color کی dip اوپر آ رہی ہے اب اگر میں یہاں پہ z index اس کا مطلب by default ہر نیچے جو نیچے والی layer رکھتے ہیں وہ top پہ ہوتی ہے اگر ہم سم ٹائم کہیں ہمیں نیچے لے جانا پڑ جائے اس کو مجھے نہ bottom پہ چاہیے نہ top پہ چاہیے نہ left پہ چاہیے نہ right پہ چاہیے مجھے اپنے parent کے center میں چاہیے so how would I be doing that بڑا سمپل سا کام ہے اگر ہم تھوڑا سا ایک additional property یہاں سے سیکھ لیں میں اسے یہ کرتا ہوں جی کہ left سے approximately تقریبا 100 pixels ہی چاہیے جو میرا left سے 100 pixels ہی آرہے اب top bottom سے اسے middle میں کرنا ہے مجھے so what will I be doing instead of writing it bottom zero or top zero میں اسے دے دوں گا top 50% یعنی parent کا top یہ بنتا ہے تو top سے 50% down کر دو so میں یہاں پہ جب جاؤں گا اور اسے refresh کروں گا تو اس نے یہاں top سے 50% down کر دیا لیکن آپ کو تو یہ نہیں لگ رہا اور مجھے بھی نہیں لگ رہا کہ یہ بالکل center میں ہے حالانکہ 50% کا مطلب کیا ہے اس پوری parent div کی height calculate کرو اور جہاں اس کا center بنتا ہے red color کی div کو وہاں پہ place کر دو اب اس کا center کہاں بنتا ہے میں آپ کو ذرا یہ بتاتا ہوں اس کا center تقریبا تقریبا یہ بنتا ہے اور اس کا center تقریبا یہ بنتا ہے یعنی اگر میں x axis پہ بات کروں تو یہ اس کا center ہے جو green line سے شہر ہے اور y axis کی بات کروں تو یہ اس کا center ہے جو شہر ہے اچھا یہ بات یاد رکھئے گا ابھی میں اس image کو save کر لیتا ہوں آپ کے reference کے لیے ڈسٹوپ کے sorry hang on اب مجھے یہ میں اسے یہاں پہ جا کے left سے بھی 100 پکسل کے بجائے 50% کر دیتا ہوں تاکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اسے absolute center میں لے کے ہوں پہلے بعد میں دیکھ لوں گا left right پہ لے کے جانے تو اب technically بیٹا یہ جو آج یہ point ڈسکس کرنے لے ہوں یہ آج کی class کا essence سمجھ لیں اچھا point ہے بہت اچھا point ہے تو یہاں سے یہ ہے center اور یہاں سے یہ ہے center تو میری اس ڈیم کو basically یہ center میں ہی ہے top سے بھی center میں ہے left right سے بھی center میں ہے لیکن ہمیں center کا effect دیکھ نہیں رہا اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں center point بنتا کہاں پہ ہمارا center point بنتا ہے یہاں پہ یہ والا point sharp center بنتا ہے x axis پہ بھی اور y axis پہ بھی تو میری یہ div جو ہے یہ ہے center میں لیکن center سے اس نے خود کو draw کرنا start کیا div نے red color کی div جب center سے خود کو draw کرنا شروع کی ہے تو یہاں سے لے کے یہاں تک اس div کی جو اپنی width ہے وہ ہے اور یہاں سے لے کے یہاں تک اس div کی جو اپنی height ہے وہ ہے یعنی یہ ہے center میں ہی but it has calculated its width and height starting from the origin جو آپ normally physics کی زبان میں بولتے ہو یا starting from the zero position which is the center exact center تو یہ ایک مسئلہ آگیا ہم نے top 50% دیا left 50% دیا اس مسئلے کو overcome کرنے کے لیے ایک اور property ہم استعمال کریں گے اور جب property استعمال کروں گا تو بتاتا ہوں اب یہ مسئلہ حال کیسے ہوگا یہ مسئلہ حال ایسے ہوگا کہ اگر somehow میرے پاس کوئی طریقہ ہو کہ میں اس والی red div کا center point calculate کروں اس کا center point bilfer یہ اس کا x-axis کا center ہے اور یہ اس کا y-axis center اگر مجھے کسی طرح کی موقع مل جائے کہ میں یہ والا center point ہے which one یہ والا center point اگر میں اٹھا کے اس center point پہ place کر دوں اس کا مطلب کیا ہوگا اس کا 50% والا حصہ ہے آدھا اس point سے ادھر ہو جائے گا یعنی یہ والا حصہ اس point سے ادھر کر دوں اور یہ سارا حصہ اس point سے ادھر کر دوں اس طرح یہ point ادھر لے جانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو blue line کی separation ہے اس کا اوپر والا حصہ سے اوپر کر دوں اور اس نیچے والا حصہ نیچے ہی رہے یعنی اس green line تو to cut the story short I need to place this point at this point which will take effect of this or line so اس کام کے لیے مجھے کیا کرنا ہے یہاں پہ simply ایک property دینی ہے which is transform and then اس کے آگے ایک اور چھوٹا سا اس کی property کی value ہے translate so میں نے کیا transform پھر translate اور translate میں جا کے میں کیا x x پہ ہے اور دوسری value y x کے لیے اب میں نے کہا یہ top سے 50% دے دیا اور left سے 50% دے دیا اب اس shape کو اس shape کی 50% calculate کر اسے reverse کر دو x x پہ اور y x پہ بھی minus 50% اس کو reverse کر دو اب اس 50% کا مطلب کیا اس 50% کا مطلب 50% of this shape ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس shape کو transform کرو اور یہ 50% x اقصیز پہ ہے اس کو reverse کر دو یعنی آدھا حصہ اس لائن سے ادھر لے آدھا ادھر ہی رہے گا اور پھر یہ کہا y اقصیز پہ بھی اس کو minus 50% کر دو یہ والا جو حصہ ہے اس سے اوپر کر دو گرین لائن سے تو اب اگر میں اس کا effect دیکھوں یہاں پر تو this would again بھی اب یہ exact center پہ ہے top سے right سے bottom سے اور left سے پہ اور اس کا center یہ ہے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو red color کی ڈیو ہے this is in the sharp center of its parent یہاں دا کسی کو سوال ہے بیٹا تو بول دو کسی کا سوال ہے بیٹا تو بول دو میر سر سر دوسری کلاس کا ٹائم ہو کے میں لنک پوشٹ کر دی ہے ٹھیک میں جس لیپ کرنے لگ ہوں میں اس لیے پوچھنا ہوں آپ سے کوئی سوال ہے تو مجھے بول ہے بیٹا یہ لیکچر رکارڈ ہے میں انشاءاللہ کوئی سوالوں کا اپلوڈ کر دوں اور پوزیشن کے پوپریٹیز کو ہم کافی زیادہ یوز کریں گے اگلی کلاس میں بھی مزید اس کو کنٹینیو کریں گے میں ایک دفعہ یہاں پہ ٹریورس کر لیتا ہوں مجھے پتہ لگ جائے گا کس کس کی اپنیو سمیولا زیر دانش مکی زیر ادنان سلیمان حدیعہ زل زیر سمن بشیر بھی زارہ بطول حلیمہ بھی ہیں فائزہ ملیر بھی فیصل زمان بھی ہیں یہ کوشش کیا کریں موبائل سے جب انٹر ہوں تو ویسے آپ کی آئی پی ایڈرس آرہ ہوتا ہے لیکن آپ مجھے کیا کریں موبائل کے ٹاپ پہ بھی اپنا نام دینے کی فسیلیٹی وہ دیتا ہے آپ اپنا نام لکھ لیا کریں آپ کا نام یہاں شو ہو جائے گا ٹھیک لین تو ٹھیک ہے جنہی کے نام آرہے ہیں وہ ٹھیک ہیں شاہز بھکیل بھی آقیب جاوید بھی ہے this one man is still unknown چل ٹھیک بھٹا thank you very much we'll see you in the next lecture اللہ حافظ